اپنی پولیس کو لوگ سمجھتے ہیں پختون خواہ میں ہم نے بڑی محنت کی تھی جب آئی جی دورانی کو ہم لے کے گئے وہاں اور انہوں نے پولیس کو ایک ایسی پولیس بنایا کہ عوام اور پولیس ایک ہو گئی آج پختون خواہ کے اندر وہ نہیں ہو رہا آج پولیس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے کیونکہ اسے غلط کام کروائے جا رہے ہیں اسے قانون توڑا جا رہا ہے جن کا کام قانون کو آپ ہولڈ کرنا وہ قانون توڑ رہے ہیں اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے یہ ہر جگہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کا نو میں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے افتخار دورانی کو اٹھا لیا وہ تو میڈیا کا آدمی ہے اس کا نو میں سے کیا تعلق ہے عمران ریاض ابھی تک غائب ہیں تین مینے ہونے لگے ہیں بچے ہیں ان کے اس کا نو میں سے کیا تعلق تھا نو میں ایک بہانہ تھا ایک پہلے سے پلان بنا ہوا تھا پارٹی کو کرش کرنا لیکن پارٹی کرش کیسے ہوگی جبکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے لوگوں پر ظلم کرتے جا رہے ہیں لیکن پارٹی تو بڑھتی جا رہی ہے تو کیا یا تو الیکشن کبھی نہیں کروانا لیکن جب بھی الیکشن ہوگا یہ میری آج آپ پیشن کوئی سن لیں جیسا جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں جب الیکشن ہوگا اور جو پبلک اس ملک کی نکلے گی آپ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتا انشاءاللہ اس لیے میں آج بھی اپنے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کو سب کو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم آگیا ملک کا جو ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا اور میرے آدھی میں بیس سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں تو جو دس سال تھے دس سال سے بھی زیادہ کوئی چودہ پندرہ سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پر کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں اہرا دیا اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے تو میں مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کے دنیا میں نیوٹرل امپائر لے گیا کہ امپائر ایک تیسرے ملکے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے یہ نہ کہے کہ جی دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر انیس سو چھہاسی میں لے کے آئے اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آگئے اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا ہے کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں اب میں آتوں پاکستان پہ دیکھیں میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی ستائیس سال پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ساری دنیا میں میں پھر آ اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی اور خاص طور پر برطانیہ کا نظام کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا وہ میں جب جتنا جتنا میں نظام سمجھتا گیا میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی کا ایک رضی اللہ تعالی کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں جب تک انصاف نہیں ہوگا ہمیں ایک وہ جو قائد عظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مسالی اسلامی ریاست بنانی تھی ہم نے فلائی ریاست اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی عدل اور انصاف پہ ہم وہ بانی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے مل اور یہ جد و جہد رہی ہے ستائیس سال سے ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں بھی بیٹھ کے پوری کوشش کی کہ طاقت پار کو کارون کے نیچے لے کے آؤں لیکن ایک آرمی چیف کے پاس ویٹو پاور تھی اس نے نہیں مانا اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ وہ کرپشن کو یعنی نائنصافی کو برا نہیں سمجھتا تھا اب دیکھیں ابھی جو حالات ہیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں اب یہ ہو کیا رہا ہے بارہ میں سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا جس طرح اس نے فرد جرم میرے پر لگا دیا میرے سنے بغیر اور وہ بھی آکے جب مجھے غیر قانونی طور پر پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں تو اس نے وہاں آکے عدالت لگا دی نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا اور وہاں آکے فرد جرم لگا دیا تو ہمیں تب سے پتا چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہم ہمیں ملے گا ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلامباد ہائے کورٹ میں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر کیا جائے ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے یہ ہمارا حق ہے لیکن بدقسمتی سے اسلامباد ہائے کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب سے زیادہ جب نو میں کو مجھے جس طرح گسیڈ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اخواہ کیا اس نے ہائے کورٹ چیف جسٹس اسلامباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شک پہ آ رہے تھے اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے ہمارے جو وکیل انور منصور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا ہم سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے کٹھے سنے جائیں سارے جو باقی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی پیٹی آئے کٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے ان کے کیس سنے نہ جائیں یہ آمیر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے ہمیں بڑا اتراز تھا پھر آزم سواتی انہوں نے تو بقاعدہ لیٹر دکھا کہ مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا اور پھر جب وہ ہوا پھر اس سے پہلے اٹریرین کیس جو تین میمبر بینچ نے جب دو میمبر نے کہہ دیا کہ وہ کیس منٹینبل نہیں ہے جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے تو ہم نے پھر دونوں کی طرف ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان ایمپائز پر اعتماد نہیں ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ہم نے رکوزل کا کہا اب آج کیا ہوتا ہے آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا پھر ہم اسلامباد آئے کورٹ کے ہیں وہاں انصاف نہیں ملنا تو ہم سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹی سنی جائیں اب آج اکٹی سنی نہیں گئی پٹیشنز جو جو ہم ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی ہماری رکوزل کی ہم نے کہا کہ جسٹس آمر کو ہماری نہیں سنی چاہیے ہماری پٹیشنز وہ بھی ڈسپس ہو گئی وہ اگنور ہو گئی جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیر ٹرائل اور اب تو میں آخر وکیلی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل آئین کا ٹین ایک کہتا ہے فیر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع منا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں اور وہ گواہ ڈال دی ہیں آگے اور کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری دلاور ہماری فائنل آگیمنٹ سن سکے اب ہماری فائنل آگیمنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے یہ فیر ٹرائل کیسے ہوتا ہے آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو نہ وہ ٹرانسفر کیا نہ اس کا سنا ہمائیوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب کٹھی پٹیشن سنی جائے نہ انہوں نے وہ سنا سات پٹیشنز تھی ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی کل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو کہ جج دلاور کو کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے آگیمنٹ پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکوالفائی کر دیں گے کیا میں مطمئن ہوں گا کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو سب کو پتا ہے کہ یہ دو سو تقریباً کیسز ہیں مقصد صرف ایک ہے کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹائے جائے کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے یہ سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نو میں جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں ازادانہ تحقیقات ہوں گی نو میں پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائٹ فیصلہ کر لیتی ہے گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے ہم کسوروا رہے ہیں اور ہمیں ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا ہے ہمیشہ جج دونوں سائٹ سن کے فیصلہ کرتا ہے تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرف جا رہا ہے وہ جو انہوں نے نو میں کے بعد جو کیا سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ چلتا آ رہا ہے ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے اب جو بھی یہ کر رہے ہیں سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا فوڈ بینک ختم ہوتا ہے ذرا بزاروں میں نکل کے دیکھیں دیاتوں میں چلے جائیں پوچھیں تو سی لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اترا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی تو پارٹی کی اس وقت ستر سے اسی فیصد اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہے یعنی لوگ اس کے ساتھ ہیں تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ ستر سے اسی